اسلام علیکم پروگرم دے ریپورٹرز کے ساتھ میں ہوں ماریا میون اوبر دے ویکنڈ بہت بڑی بڑی خبریں ہیں وہ جمع ہو گئی ہیں ازاد کشمیر کا الیکشن ہوا کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ سٹیٹپنٹس ہیں سیاستی طور پر ایسی جن کے اوپر آج ہم پروگرام میں بات کریں گے لیکن آغاز کریں گے کشمیر میں جو الیکشن ہوا ہے ازاد کشمیر میں وہ ہماری سب سے پہلے آج لیڈنگ سٹوری ہوگی ہمارے ساتھ چودی غلام حسین صاحب تو ہوں گے ہی سابر شاکر صاحب ہی ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں جو ازاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے اگر ہم آغاز کریں تو اس میں سب سے بڑا سپرائز شاید بہت سارے سیاسی پندتوں کو جو ملا ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی دوسری جگہ پر ہے اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اسے رکھ کے تیسری جگہ پر آگئی ہے حالانکہ بہت سارے اگر ہم دیکھیں مینسٹری میڈیا کی اوپر تو پچھ کیا جارہا تھا پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این آزاد کشمیر کا جو الیکشن کا ریزلٹ آیا ہے پہلے جارہا اس پر نظر دوڑا لیتے ہیں تحریک انصاف جو ہے وہ پچیس نشستوں کے ساتھ اس وقت سرے فیرست ہے پہلے نمبر پر ہے پیپلز پارٹی گیارہ نشستیں ہیں جناب اس کی اور یہ دوسرے نمبر پر رہی ہے نون لیگ صرف چھے نشستوں کے ساتھ تیسرے درجے کی اس وقت جو ہے وہ جماعت بن گئی ہے یعنی تھرڈ نمبر کی اس وقت جماعت ہے مسلم لیگ کانفرنس جو ہے اس نے ایک نشست حاصل کر لی ہے جمہو کشمیر پیپلز پارٹی نے ایک نشست حاصل کر لی ہے سو یہ ہے مجموعی طور پر آزاد کشمیر کے الیکشن کی جو ساری آؤٹکم تھا کیسے رہی یہ الیکشن پاکستان کی ہر الیکشن میں جیتنے والے اس کو زبردست قرار دیتے ہیں ہارنے والے جب ان کو شروع میں انڈیکیٹرز دکھائی دیں تو پہلے سے ہی ایک possible دھاندلی کی طرف پہلے اشارہ دیتے ہیں اور پھر الیکشن والے دن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ gracefully کسی نے اپنی شکست کو تسلیم کیا ہو اس وقت بھی ایسا ہو رہا ہے ہر الیکشن میں ایسا ہوتا ہے آزاد کشمیر کے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کیا کہہ رہے تھے پور امند رہے ہیں کس طرح کی پولٹیکل ایکٹیوٹی تھی ذرا سن لیو انتخابات میں لوگوں نے جوش و پروسیسہ لیا پردار کا شکر ہے کہ مجبوری طور پور امند رہی چھہزار پولو سیسن میں سے چند پولو سیسن پر کچھ واقعات ہوئے حالی انتخابات دوران چند تائش کا عید مصورد ہوئی ہیں ان کا کاروی بھی ہوئی ہے بعض جب ایف ایار بھی درج کرائے گئی ہیں اور بعض جب آپ ملازم بطر بھی کیے گئے ہیں ایک سیاسی نیڈیٹیف تو اوبیسلی یہ بیلڈ کیا جاتا ہے یہ کل الیکشن کے بعد شام کے وقت انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی تھی لیکن اوبیسلی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اس کے بعد کہتے رہے کہ ان کو شکایات ہے اب وہ شکایات خالی سیاسی طور پہ ٹی وی پہ میڈیا پہ ٹویٹس کے ذریعے کنوے کی گئی ہیں یا جنونلی ان کے لیے کوئی ریٹن اپلیکیشن بھی دی گئی ہیں اس کے لیے کوئی ریٹن پیٹیشن کی بھی تیاری ہوئی ہے اس حالے سے جو چیف الیکشن کمیشنر تھے ازاد کشمیر کو ان کا کہنا تھا مجھ سے باقاعدہ طور پہ کوئی شکایت نہیں کی گئی مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کی اس کے بعد کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا الیکشن کی نتائج تسلیم کر کے آپ سنگین غلطی تو نہیں کر رہی ہیں سو پی ایم ایلین میں مریم صاحبہ نے کہا کہ میں نے نتائج تسلیم نہیں کیے ہیں اور نہ کروں گی میں نے تو دوہزار اٹھارہ کے نتائج بھی تسلیم نہیں کیے نہ اس جالی حکومت کو مانا ہے ورکرز اور ووٹرز کو شاباش دی ہے اس بے شرم دھاندلی پر کیا لائے عمل ہوگا جماعت جلد یہ فیصلہ کر لے گی اچھا اس کے ساتھ اگر ہم کمپیر کریں تو شہباز شریف صاحب نے کل تمام دن بلکل خاموشی سادے رکھی ہے الیکشن کے پروسس کے حوالے سے الیکشن سے پہلے کوئی ان کی خاص ٹویٹس ہم نے دیکھی ہے ازاد کشمیر کے الیکشن کے اوپر ایک جو ٹویٹ کل کے جو واقعہ ہوا تھا جس میں پاک پہنچ کے جوانوں کی شہادت ہوئی تھی اس حوالے سے شہباز صاحب نے ٹویٹ ضرور کی لیکن کوئی بھی دھاندلی کا ذکر نہیں کیا گیا کوئی بھی کسی کسی کی بکایدگی بے زاپتگی کا ذکر نہیں کیا گیا سو اوورال یہ جو ہے situation ہے ہمارے ساتھ PMLN سے تعلق رکھنے والے سینے لیڈر رانا تنویر صاحب بھی موجود ہے ان سے پوچھیں کہ PMLN کے اس election کی کارکردگی کے اوپر کیا ایک پوسٹ election analysis ہے کیا ان کی reflections ہیں بہت شکریہ رانا صاحب ہمیں جوانٹ کرنے کے لیے پیر باتنی آپ کا شکریہ جی رانا صاحب آپ لوگ expect کرتے ہیں کہ یہ تیسرے نمبر پہ آپ لوگ ہوں گے کیونکہ پیپلز پارٹی وہ دوسرے نمبر پہ چلی گئی ہے یہ تو election جو وفاق میں ہوتا ہے وہ جیتتا ہی ہے اس میں تو خیر کوئی past patterns تو یہی بتاتے ہیں لیکن یہ امید تھی کہ تیسرے نمبر پہ آجے گی اور نشستے جو ہے وہ صرف چھے تک ریڈیوز ہو جائیں گی دیکھیں یہ تو بڑی ایک مزاکہ شیستے یہ تو پیدی آئی کو بھی نہیں پتا تھا تھا وہ تو صرف یہ کہتے تھے کہ ہمیں ایک شیستے بھی جیت گیا تو گورمنٹ آمنے میں بنا نہیں اچھا کہ ایک شیستے نہیں یا گر ہمیں ایک شیست بھی ملی تو ماں پہ کورن شیست ہے جو ہن کی سیف سمجھی جاتی تھی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا انہوں نے کام بھی کرنا تو کلی طریقے سے لی کیسے کارتے ہیں ابھی آپ نمبر دیکھیں گے آپ کو ملے گے کوئی چھے لاکھ کے لیے ہیں اس کو پیدی آئی کو چار لاکھ کے لیے ہیں ہمیں پی ایڈر کو ملے ہیں تین لاکھ کے لیے ہیں اس کو پی بی بی کو اچھا اب اس کی سیتتا ہے تین لاکھ پہ ہماری چھے ہوگی ہیں چار لاکھ تو سر کتنی ہونی چاہیتے ہیں اگر جنرلی آپ دیکھیں چھے نہیں ہونی چاہیتنی آپ کا اسٹرومیٹ تھا جان جاتا کہ جان کشمیر کے لیے ہیں وہ بی ڈی آئی کو حتیٰ کی ادران خام سامنے جلسہ کیا ہے وہ پھلاپ جلسہ تھا 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 جو رفلج کر دیا ہے لیکن ڈرانس صاحب آپ لوگ انہیں گیلپ سروے دیکھے تھے یہ وہی گیلپ سروے ہے جو آپ لوگ گزشتہ کچھ سروے آپ کے حق میں آئے اور آپ لوگ وہ کوٹ کر کر کے بتاتے تھے کہ دیکھے اس حکومت کی کارکردگی پی ایم ایلین کی طرف کچھ جھکاؤ ہے فلانی ایشیوز پر لوگوں کا گیلپ سروے صاف صاف کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئے پاپلر جماعت ہیں خان صاحب پاپلر اس وقت لیڈر ہیں وفاق میں ان کی حکومت ہے یہ تو ایک سمپل سی بات ہے یہ سمپل سا پیٹن ہے جو دیکھتے ہیں ہمیشہ کشمیر کے لوگ اس طرح ووٹ کرتے ہیں پھر بھی یہ مطلب سب چیزوں کے بات بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بن رہی تھی وہاں پہ اس میں کوئی شاکر نہیں کہ ترڈیشنل ہی اگر کشمیر کے لوگ آپ کارتے ہیں تو گورنمنٹ دے گا ہوں لیکن وہ محول نہیں رہا جس طرح کی کمجین ہوگی ہے جس طرح کی معاملات صرف پچھلی تین ٹین ٹین سے تو یہی پیٹن رہا ہے اب ایک دم سے کیا ایسا تبدیل ہو گیا خیر مارے ساتھ سوال کرنا تھا چودی غلام حسین صاحب نے بھی کوشش کرتے ہیں رانے صاحب سے دوبارہ رابطہ کر لے جی چودی غلام حسین صاحب کیا یہ تیسرے نمبر پر پی ایم ایلین کیسے چلی گئی پیپلز پارٹی تو خود ہم سے گلا کریں آپ لوگوں نے ہمیں اس طرح سے سیریس پلیئر کے طور پر پچھی نہیں کیا آپ تو پی ٹی آئی پی ایم ایلین پی ٹی آئی پی ایم ایلین کرتے رہے پیپلز پارٹی کے کافی گلے ہیں اس پر دیکھیں بات یہ ہے ماریا تین مہینے پہلے ابھی جب بقاعدہ الیکشن کا شیڈیول بھی نہیں آیا تھا اس وقت سے ہم نے ازاد جمہو کشمیر اسمبلی کے الیکشنز کا متوقع الیکشن کو فالو کرنا شروع کیا تو میں ہلفن کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اس وقت صورتحال یہ تھی جس سے بھی ہم مبسر سے کہہ لیں سیاسی ورکر سے کہہ لیں سیاسی پندٹ سے کہہ لیں پیپلز پارٹی سے کہہ لیں پی ٹی آئی سے کہہ لیں اینی ون ٹو اینی ون جس سے بھی ہم نے پوچھا تو وہ کہتے تھے کہ نمبر ایک پر نون لیگ ہے نمبر دو پر پیپلز پارٹی ہے نمبر تین پر پی ٹی آئی ہوگی ہو سکتا ہے چار چار پر ہوئے اچھا آج مہینہ ہو گیا ہے ہم نے جس سے بھی پوچھا ہے آپ نے گیلپ کا جو حوالہ دیا وہ تو ایک چیز ہے نا حقیقت یہ ہے کہ اتنی بڑی ویو جو ہے سیاسی لیر جو ہے پچھلے دو مہینے میں پی ٹی آئی کے آنکھ میں پیدا ہوگی ہے جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا کیسے ہوگی پیدا اس کا کیا راز تھا پچھلے دو مہینوں میں یہ جو نئی ویو کی راز یہ ہے کہ وہاں بڑی بات جو ہے دو ہے ایک تو معاف کرنا رانہ تنویر صاحب ہمارے امسائے بھی ہیں تو اس کی وجوہات اپنی ہیں لیکن having said this ان کو gracefully ماننا پڑے گا ان کا جو بیانیاں ہے فوج کے خلاف ان کا جو بیانیاں ہے کشمیر کے مسئلے پر ان کا جو گاری گلوچ کا پروگرام پروگرام امران خان کے خلاف اس نے وہ ان کو لے ٹوب ہے یہ چھے کے بارہ سیٹیں لے سکتے تھے لیکن مریم جو ہے اب پرسوں یا کل رات ان کی جو اپس میں بیعت ہوئی ہے اور آپ کو ایک اور بات بتا دو رانہ صاحب تو اس میں نہیں آئیں گے کہ شباز اور حمضہ کو they kept them out of the loop رات بھی بیعت ہوئی ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا اس سے بھی ان کو باہر رکھا ہے تو یہ ان کے اپنے مسائل ہے یہ رانہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ شباز صاحب کی ابھی کوئی رانہ صاحب statement کیوں نہیں آئی اس حوالے سے کہ دھاندلی ہوئی ہے بے قائدگی ہوئی ہے وہ جماعت کے ساتھ براہ اس وقت پاکستان میں سو وہ ایک فوربل پریس کانفرنس کر لیں آپ لوگ اور بتا دیں اس اس حلقے میں بے دابت کی ہوئی ہے پھر اس کو کانونی طور پہ بھی آپ لوگ آگے پرسو کریں شباز صاحب کی کل سے statement سامنے نہیں آئی ہے وہ کچھ تیر میں دیں گے statement یا ایک آدھ دن پر شباز صاحب چھوی صاحب کی بڑے کوئس ہیں ان سے پوچھ لیں لیکن آج ان کی statement آئی ہے جہاں انہوں نے تاندری کا ذکر کیا ہے اور ارچٹ کیا ہے دوسری بات رہا ہے کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو پیار محبت اپنی جگہ پرلکات اپنی جگہ مجھے بتا دیں جو عمران صاحب نے وہاں پہ یہ بات کی ہے کہ یا میں ریفرینڈم کروں گا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا عزاد ہونا چاہتے ہیں یہ اس اسٹار کی نفی ہے جو ہم نے یو این کے پلیٹ فارم سے ایک اچھپ کیا ہوا ہے کہ وہ ہے مکموزہ کشمیر کے انترلگ ان سے ہم پوچھیں گے پوچھا جائے بارکی یو این کا ویرانی موشن ہے کہ یہ پوچھا جائے کشمیریوں سے مکموزہ کشمیریوں سے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہاں تو مسرح ہی ہم نے بالکل ہی اٹھوٹ کر دیا ہے تو سر یہ بات کیا وہاں پہ لوگوں کو پسند نہیں آئی ووٹرز کو کیونکہ ووٹ کا جو پیٹن ہے اس سے تو لگتا ہے کہ اس بات پہ کوئی ان کو ریکشن نہیں ریکشن تو نہیں دکھائے انہوں نے سر بیلد پیپر بے تو ریکشن نہیں دکھائے انہوں نے اس بات کا نہیں جذباتی اتنے وہ اس مسئلے پہ ہیں کشمیری لیکن ریزلٹ سے آپ نہیں یہ احساس کر سکتے کیونکہ ریزلٹ تو ٹوٹلی میں جو اس آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن میں زیادہ کیا روشنہیں کر دوں ٹھیک ہے کہ انڈ وہ کہتے ہیں ہمارے کام ہمارے طریقہ کار یا وہ ایک لائٹر سیٹ پہ پاس کر دوں کسی نے مجھے کہا کہ آپ اپنے جل سے اپنی جگہ آپ کے پڑے ہوئے ہیں دیکھیں کیا آتا ہے لیکن وہ جو میٹنگ کی بات کر رہے ہیں چودری صاحب اس کی تصدیق یا تردیت کر دیں وہ جو کل ہوئی ہے پوسٹ الیکشن میٹنگ ہوئی ہے چوش صاحب چوش صاحب بہت سیانی ہے یہ کھو دیا ان کو سب پتا ہے ان چیزوں کا چلے سابر صاحب کو ہم گفتگو میں شامل کرتے جی سابر صاحب یہ جو تیسے نمبر پر پی ایم ایل این آئی ہے یہ کیا یہ نشستے جو ہیں جس طرح وہ کہتے کہ کچھ جگہوں پہ ہم اس سے بہتر پرفارم کر سکتے تھے لیکن کچھ بے ذابتگیاں ہیں بے قائدگیاں ہیں پی ایم ایل این کو تو یہی نیریٹیو وہ بھی مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں شباز صاحب کی ٹویٹ ابھی تک میری نظر سے نہیں گزری ہو سکتا ہے کوئی بیان دیا ہو لیکن میری نظر سے نہیں گزر بارہ لیکن فیلال مریم صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں آزاد کشمیر کے پہلے الیکشن کے دوران اور بعد کے جو بھی یہ ہے سٹراتیجی اس کو میں زانہ تنویر صاحب سے انتہائی اس طرح کے ساتھ یہ کہوں گا کیونکہ وہ پارٹی کے ریڈر ہیں ظاہر ہے وہ اس طرح سے کھل کر نہیں آ سکیں گے لیکن یہ الیکشن کمپین مریم صاحبہ صاحبہ نے لندن میں نواز شریف صاحب اپنے والے صاحب سے کہہ کر بزید کر کے کہ یہ کمپین میں نے چلانی ہے الیکشن کمتے ہیں شہباز شریف اور حمزہ آنا چاہتے تھے پہلے تیہ ہوا کے لیے چلیں جس جلسے سے مریم صاحب در صاحبہ خطاب فرمائیں گی وہاں پہ شہباز نہیں جائیں گے اور جس میں شہباز ہوں گے وہاں پہ مریم نہیں ہوں گے لیکن شہباز شریف صاحب نے پھر give up کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر مریم یہ کام کرنا چاہتی ہے تو ویلینڈ کو جائیں اور یہ جو چوچ صاحب نے بات کی ہے یہ الیکشن کمپین سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ ایسا ہی تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس سمپل مجورٹی نہیں تھی اور پی ٹی آئی کی سیٹیں جو تھی وہ in between پندرہ چودہ اتنا کنسیڈر کر رہتے پی ٹی آئی والے خود لیکن جو مریم صاحب در صاحبہ نے وہاں پہ جا کے ایک بیانیاں لیا اور بیانیاں نے ان کا جو سارے کا ستیانات کیا اور اس طورہ نے ایک بات ذہن میں رکھی ہے یہ جنرل ایکشن اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن کشمیر کا ایک خاص محول ہے کشمیر کی ایک خاص شہیدوں کا خون ہے وہاں پہ اور کشمیری ہمیشہ پاکستان کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں اور جس نے پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر کی بات تھی کشمیری ہمیشہ اس کے ساتھ جاتے ہیں اور مسلم لیگ نواز کو اور نواز شریف فیملی کو خاص طور پر کشمیری اپنا سمجھے تھے اور یہ مسلم کانفنس ہوتی تھی ازاد کشمیر میں جمعات مسلم لیگ نواز نواز شریف صاحب آئے مقبولیت حاصل کی تو مسلم لیگ نواز پہلی فیڈل جماعت تھی جس نے یہاں پہ اپنے قدم جمعائے لیکن ان تمام کے باوجود ہوا کیا ہوا یہ کہ سجن جندال آیا نرینگر موطی آیا پھر نرینگر موطی کے حل پرکاری کی تقریب میں گئے کشمیریوں سے نہیں ملنا لندن میں جب نواز شریف واپس آ رہے تھے دوزار آٹھ میں ہوریت رہنما گئے ملنے اور یہ مجھے کسی اور نہیں بتایا مقبولہ کشمیر کے ہوریت رہنماوں نے بتایا کہ ہم گئے کہ اللہ تعالی آپ کو واپس لے کے جا رہے ہیں تو کشمیر کا مسئلہ آپ نے ضرور حل کرنا ہے تو نواز شریف صاحب کا ان کو یہ جواب تھا وہ تمام زندہ سلامت کردار ہے نواز شریف صاحب کا ان ہوریت رہنماوں کو جواب تھا کہ اب آپ اسلام آباد کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں بلکہ آپ ڈلی کے ساتھ اپنے معاملات چکا کریں اور اس طوران میرا سری نگر میں مخبوضہ کشمیر میں موجود سیاسی کشمیری قیادت سے رابطہ رہا ہے اور انہوں نے یہ ساہا کہ یہ جو مریم نے یہ جو کمپین چلا رہی ہیں جو نیریٹیو لیا ہے اس کا خمیازہ ان کو کلیکشن دے والے دن بکم نہ پڑی ہے اور خیر یہ ہمیں سکرین پر نظر بھی آ رہا تھا کہ جی مریم صاحبہ جب جلسے سے خطاب کر رہی تھی تو انہوں نے پی ایم ایل این کی کراوڈ کو نکالا ہے گھروں سے باہر وہ جلسے اچھے تھے اچھے سائز کے جلسے تھے لوگ انہیں سننے بھی آ رہے تھے لیکن پھر کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ کراوڈ پولر ہے لیکن ووٹ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ اس میں نہیں ہوتا ماریا دیکھیں کراوڈ پولر ہے لوگ آئے ان کو سننے آئے لیکن انہوں نے سنایا کیا انہوں نے سنایا یہ کہ کشمیر کے کشمیریوں کے شہیدوں کے خون پر نمک پاشی کی انہوں نے انہوں نے نرندر موٹی کے کسی اقدام کی مضمت نہیں کی ایک تقریر کی ایسی نہیں ہے ان کی کہ جس میں مریم صفدر صاحبہ نے آزاد کشمیر میں کھڑے ہو کے پانچ اگرست کے اقدام کی واپسی کا مطالبہ کیا ہو مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی مضمت کی ہو نرندر موڈی کی مضمت کی ہو بھارتی پھوج کی مضمت کی ہو ان شہیدوں کو یاد کیا ہو تو لوگ تو آتے تھے کہ یہ نواز شرید کی بیٹی ہے اور یہ کوئی اچھی بات ہی کرے گی کراوڈ پولر تو آتا ہے سننے تو آئے گا وہ کارکن ہے لیکن وہ واپس کیا لے کے گیا واپس نفرت لے کے گیا واپس نیا پیانیہ لے کے گیا یہ رانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ کشمیر میں جو کیمپین چلی ہے رانا تنویر صاحب اس کی جو ٹون تھی میں رانا صاحب سے رانا صاحب سے ایک بار بات کی بہت کام بے اترام ہے کیا وجہ ہے کہ مریم صاحب تر اکلے در پر در پر پرتی رہی ہے کمپین چلاتی کوئی سینئر کیادت نظر نہیں آئی کوئی نظر نہیں آئی جی رانا صاحب دیکھیں جو بات ساپر شاکر صاحب کر رہے ہیں اگر یہی سمیلیں کہ لوگ سننے آئے لیکن آگے سے انہوں نے جو سنا پھر اس کے بعد اگلا جلسہ اسی طرح نہیں ہونا چاہیئے تھا یا اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیئے تھا یہ تو انڈ تا کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ وہ جلسے سے ہوتے بھی ہیں وہ سب سے زیادہ انپریسیف تھے سب سے زیادہ زیادہ تداب میں زیادہ تو یہی ایک ترمینا ہوتا ہے الیکشنوں میں لوگ کہتے ہیں کہ جی فلحان کا جلسہ جو بڑا کام جا ہوں میں سمید ہوں یہ بات نہیں ہے اب اگر مجھے کہتے ہیں کھل کے بعد نہیں کر رہا تو کھل کے یہ بات کوئی پچھا کہ کیا معاملات ہیں یہ بھیری کر کے کھل کے بعد بات سمید ہے بہت سمید ہے میں تو نانا صاحب آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ مسلم لکھ نواز ایک قومی سیاسی جماعت تھی اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا یہ جو پارٹی کے اندر سینئر قیادت بیٹی ساتھ جوڑ کے ایک اپتکو کرتی ہے میرا خیال ہے اس کو آپ اوپن ڈسکشن میں لے آنا چاہیے اور کوئی بھی ایک سیاسی جماعت بڑی مشکل سے بنتی ہوتی ہے سامرشاہ صاحب اس پجویز سے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں میں نے تو کل بھی میسیج دے جائے کہ ہمیں بلکل اس کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ ٹوٹل ہمیں بلکل خود ہوتا ہے جو ہم سمجھے اس کو بھی ڈسکس کریں جو لوگوں کو شکوک و شباہد ہے اس کو بھی ڈسکس کریں اور جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ پارٹی سکن رہیا اس کو بھی ڈسکس کریں اور ہمیں جن کو پارٹیوں کو کرنا چاہیے یہ سلسلہ اور یہ ہم کریں گے انشاءاللہ یہ تھی بات ہے ٹھیک ہے تو چودی غلام حسین صاحب اگر نہیں ہے تو پھر میں بریک کی جانب جاؤں گی پھر نہیں کیوں نہیں ہے لکمال ہے اتنے رانہ تنویر حسین کے جو مخالف ہے نا وہ بھی ان کی یعنی کیا نام ہے مرتب شناسی کی تو بڑی تعریف کرتے ہیں تو میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے رانہ صاحب آپ اگر مناسب سمجھے تو آج یہ دو ٹوک بتا دیں کہ آپ جو جوج بوش کے لڑکے نے کہا تھا آپ پاکستان اور ریاستی اداروں اور فوج اور اس ملک کے ساتھ ملکے ہندستان اور پاکستان دشمنوں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں پاکستان کے اداروں کی طرف ہے اس میں آپ نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے یا ابھی تک ٹامنگ ٹوئیاں مار رہے ہیں تو ہی صاحب ہم کسی سے نہیں لڑنا چاہتے ہم ہر اس کے ساتھ ہیں جو پاکستان کے لیے یا پاکستان کی بہترے کے لیے پاکستانی مضبوطی کے لیے کام کرتے ہیں یہ ایک انتراشر ضرورت ہے ہم تو ایک اہیم کام کرنے کی بات کرتے ہیں صاحب ناکشن کی صاحب ناکشن کی بات کرتے ہیں باقی یہ تو ہوئی نہیں سکتا لڑائی ایسے لوگوں سے یا اداروں سے ہو جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ ہمارے ادارے ہیں اس میں تو اور بس آخر میں یہ بتا دیں مریم صاحب اور نواز شیف صاحب تک نہیں پہنچی نہیں مریم صاحب جی رانا سب باقی ناکشن ہے آپ کو آواز آرہی ہے رانا تنویر صاحب چلے بریک پہ ہم جاتے مینویل پرے ہم یہ آواز صلیب کرتے ہیں کیمپین میں جس طرح باتیں کی گئے ہیں خاص طور پے تشدد درویہ دیکھنے میں جس طرح کی لینگویج ہوئی جس طرح سے شاہستقی کو بالکل بالا ترکھا گیا پروگرام کے اگلے سے مصفیل بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے Welcome back Elections سے پہلے جو ہے obviously سیاسی بیان بازی بھی ہوتی ہے کئی دفعہ اپنے ووٹر کے لئے کچھ ایسے بیانات دے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ موبلائز ہوں یا ایکٹویٹ ہوں campaigning کے دوران لیکن اس دوران خاص طور پر کچھ ایسے بیانات آئے وہ بھی mainstream leadership کے وہ بھی ایک سابق وزیراعظم جو ازاد کشمیر تھے ان کی جانب سے جو اگر نہ آتے تو بہت بہتر ہوتا because it reflects badly کشمیر کے جو لوگ ہیں جن کے ووٹوں سے وہ elect ہوئے تھے ان پہ بھی کوئی تنا اچھا مسپد اثر نہیں پڑھنیتا campaign کو اب اس سے آگے لے کر کس طرف جائیں گے اس کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے بہرحال during campaigning راجہ فاروق حیدر صاحب نے ایک بیان دیا تھا اور اس وقت انہوں نے کشمیر میں ہار یا جیت کو موڈی کے بیانیے کی ہار یا جیت سے منصوب کیا تھا یعنی جو اگر ہار گئے پی ایم ایل این وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے تو اس کا مقصد دیا ہے کہ وہ موڈی کے بیانیے کی جیت کرانے کے لیے ہوگا ذرا سنیئے ازاد کشمیر کے election میں داندھی جو ہے نا وہ پھر موڈی کے اور ہندوستان کے بیانیے کی تائید میں ہوگا یہ میں حساب بتا دوں بلکل یہ ہندوستان کو فائدہ دینے کی بات ہوگی اور پاکستان کے پاکستان ازاد کشمیر کے لوگوں کو یا ماجرین مقیم پاکستان کو پاکستان سے بدزن کرنے کی کوشش ہوگی اچھا دھاندلی کو ہم تھوڑا سنیئے دیفائن کر لیں دھاندلی وہ ہوگی جس میں کسی بھی جماعت کی ہار ہوگی تو وہ ان کے نزدیک دھاندلی ہوگی اگر وہ جیت جائیں گے تو اب دیس پھر دھاندلی نہیں ہوگی یہ ریگولر پاکستان میں ایک دیفائنڈ پوزیشن ہے بہرحال جب کل الیکشن ہو گیا پی ایم ایل این کو شکست نظر آ رہی تھی ایز ایکسپیکٹیڈ کیونکہ یہ ٹرنڈ بتا رہے تھے یہ سب سرویز بتا رہے تھے تو اس کے بعد سابق وزیر آزم ازاد کشمیر نے کیا کہا ذرا سنیے جی رانہ تنویر صاحب بھی مرسط موجود ہیں سابق صاحب بھی موجود ہیں اور چودری غلاموں سے انسابی موجود رانہ صاحب یہ بیان جو ہے ایک سابق وزیر آزم ہے کشمیر کے ازاد کشمیر کے انہوں نے کہا کہ غلامہ نہ سوچ ہے ہمارے ہاں لوگوں کی وہ پچھلے کئی بتر سال سے ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کشمیری لوگ مطلب پچھلے الیکشن میں ماشاء اللہ آپ کو ووٹ دے کے کامیاب کیا تو پھر کیا وہ اسی غلامہ نہ سوچ کے تحت دیا تھا یہ کیرفولی چوز کیوں نہیں کرتے کہ اپنے الفاظ خاص طور پہ جب اس طرح کے ہائی پریشر انوائرمنٹ ہے الیکشن کا محول ہے دیکھیں انفارجن انڈی اس کمپین اس الیکشن کمپین میں ازاد کشمیر کے اس دفعہ ایسے بینات آئے ہیں جو نہیں آنے چاہیے تھے لیکن ہوا ہے لیکن یہ سٹارڈ کیا ہے اس کے ریکشن کے طور پہ آپ نے ٹھیک کہا کہ جو ہیٹ ہوتی ہے اس کمپین میں اس میں لوگوں کو جو اٹھائٹ کر نگلی یا ایک رسポان ایک وہ کہتے ہیں ایک افتی ایک آنسر وہ ہوتا ہے ایک سعی کی ہے بوٹر چھتا ہے تو اس پرکر پہ یہی تھا بیٹی آئی والے لگے ہوئے ہیں سر لیکن یہ سینئر لیڈرشپ ہے یہ سفی اول کی لیڈرشپ ہے یہ ایک سابق وزیراعظم ہے اور وہ ان سے we expect better کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم ہار گئے ہیں کیونکہ وہ لوگ جنہ نے مجھے پچھلی مرتبہ ووٹ دے کے جتایا تھا وہ غلامانہ سوچ کے حامل ہیں اس وجہ سے آئی تنک کہ ان کے اپنے ووٹر کے لیے بھی یہ کوئی اچھی اچھے جذبات نہیں ہے مطلب اگر آپ کو غصہ بھی ہے تو پھر بھی جب میں بتاؤں آخر سارے ریکشن پر دیکھنا ابھی پہلے یہ انہوں نے ایک امراریٹیب بلٹ کیا کہ چھوڑ ٹاکو کا جب وہ امراریٹیب ان کا بیانیاں بلٹ گیا ہے لوگوں نے اس کو مزار سمجھ لیا اور مزار کے طور پر لیا کہ یہ تو فضول بات کرتے ہیں تو اب انہوں نے اگردار کا سلطنہ شروع کرنے کے لئے پی ایم ایم کی لیلشپ جو ہے وہ بڑے صرف ایسے اگردار کا لفظ تو آپ کی سفوں سے بھی آیا گلت تھا وہ سب نے پاکستان کے لئے کام کیا ہے اور سالکر پی ایم ایم نے تو صحیح ہے سو یعنی کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اگر آپ اس کو کنڈیم کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ نہ دی جاتی تو اپیریٹلی ہم یہ ایک سپیک کر رہے تھے لیکن بہرحال لیکن بہرحال مریم بی بی نے بعد میں سورس بھی کیا تھا ایک موقع پہ ذرا یہ سن لیں یہاں تمہارے مقابلے میں راجہ فاروق حیدر جیسا انسان ہے اگر تم نے راجہ فاروق حیدر کا جیتا ہوا الیکشن چوری کیا تو یاد رکھو راجہ فاروق حیدر صاحب آزاد کشمیر مسلمی غنون اور آپ کے ساتھ مریم نواز شریف آخر تک تمہارا پیچھا کرے گی انہوں نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کوئی تین مہینے پہلے کی بات ہے میرا الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی تو میں پوری رزسٹ کروں گا یوم دستور پہ کیمپ لگا کے پیٹ جاؤں گا آپ اگر بیٹھیں گے چارہ دستور پہ تو مریم نواز آپ کے ساتھ پیٹھیں گے جی اگر آنا تنویر صاحب ماجز صاحب ہوں گے تو ان سے پوچھیں کہ کوئی پلان ہے جماعت نے تیہ کیا ہے کہ اس کو لیگلی پروسیڈ کریں گے یا کوئی شکایت ہے کوئی ڈسکرپینسی اس کے بارے میں کوئی کانونی چارہ جو بھی کرے گے آپ بہت اچھی سیانی ذہین قسم کی انکر ہیں اور انلیسٹ ہیں مجھے یہ بتائیں رانہ صاحب نے آپ کو اس کا کیا جواب دینا ہے کہ جو پارٹی تیسے درگے پر آئے مجھے الیکشن میں ہوں کیا جو پوچھتو لے پوچھتو لے پوچھتو لے کہ وہ تو ابھی سر یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے وہ اس نیرےٹیف کے ساتھ اس کو انڈورز کر رہے ہیں وہ obviously ٹی وی پر تو وہ یہی بات کہیں گے وہ پارٹی کے جو بھی جلاس ہیں اگر جو بھی سوال سرچنگ اگر کرنی ہے تو وہ وہاں پر اس کو دیکھیں گے ٹی وی پر تو ان کا وہی ہے کہ کیمپیننگ بھی ٹھیک تھی سب کچھ ٹھیک تھا لیکن دھاندلی ہو گئی ورنہ پی ایم ایلن جیت جاتی یہ ابھی تک سٹانس ہے پی ایم ایلن کا جت سے پوچھے رانا صاحب نے بھی یہی بات کہی جی سابر صاحب یہ ویسے یہ کسی کسی نیو بھی نے سٹیٹمنٹ دیو تو سمجھ میں بھی آتی ہے لیکن کافی ایک سینئر اور جنہوں نے کافی نشیب و فراس دیکھے کیمپینز میں یہ غصہ کس بات پہ ہے آپ کو آپ کا کیا خیال ہے سابر صاحب دیکھیں غصہ کیا ہونا ہے آہ یہ رانا صاحب بہت ساری باتیں اپنی وزہ داری میں کر کے گئے ہیں اور وہ اس سے زیادہ کیا کہیں کہ پارٹی کے اندر یہ ڈسکسشن شروع ہو چکی ہے کہ یہ آخری الیکشن تھا جنرل الیکشن یعنی جہداد کشمیر کا عام انتخابات سے پہلے گلگت پلکستان میں اتنی بری حالت مسلمی نواز کیلئی ہوئی جتنی مسلمی نواز کی آزاد کشمیر کے انتخابات میں ہوئی اور یہ بات ذہن میں رکھئے کہ شہباز شریف حمدہ شہباز اور جیگر سینئر قیادت جو کہ پاکستان کی پولٹکس کو بھی سمجھتے ہیں پاکستان کے عوام کو بھی سمجھتے ہیں ان کے ہاں بینٹرنل یہ ڈسکسشن چل پڑی ہے اور آنے والے دنوں میں پارٹی کسی ایک طرف پارٹی کو جانا ہوگا اور ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ اسی نیریٹیب کے ساتھ اگلے الیکشن میں جا سکتے ہیں کہ افواج پاکستان کے ساتھ بھی پاکستان کے خلاف بھی اور حکومت دشمنی میں وہ اس حد تک آگے نکل گئے کہ آپ ایسے لوگوں سے بقاعدہ طور پر ملاقاتیں کر رہے ہیں لندن میں بیٹھے جن جو اعلانیہ طور پر پاکستان کے دشمن ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ ریاست پاکستان حکومت کو ایک سائٹ پر رکھیں ریاست پاکستان نے کابل کے ان لوگوں کے خلاف ان حددہ داروں کے خلاف ملنے ملانا مل ملاب بند کیا ہوا ہے اور صفارتی تعلقات اشربانی حکومت نے ختم کیا ہوں آپ ان کو بلاتے ہیں اور پھر تیسرے ملک کے ذریعے ملاقاتوں کا استعمام کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ بھارتی حقام سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور ایسے حالات میں کرتے ہیں جب پاکستان کے ہیسٹرن بارڈر کے بھی خطرات ویسٹرن بارڈر کے بھی خطرات اور کیا اب اس بات پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کیا نواز شریف نے جو قومی سلامتی کمیٹی کو بریفنگ دی گئی پارلیمنٹ سیشن ان کیمرہ پارلیمنٹ سیشن ہوا تھا کیا وہ ساری گفتگو انہوں نے ان کے ساتھ شیئر کی کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسی لانچ کمپین لانچ کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے مصیبت کا باعث بنیں گی اور جو انفرمیشن پاس آن کی ہیں نواز شریف صاحب نے ان کو وہ اب قابل سے آوازیں اٹھیں گی یا دلی سے آئیں گی یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس ہی تناظر میں یہ مریم صلی اللہ صاحبہ میدان میں اترین تھی آزاد کشمیر میں اور ان کا خمیازہ بھوکت لیا ہے اب میرا اپنا اندازہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مسلمی نواز کے اندر اچھی خاصی اس یہ سوال جو ابھی آپ نے نکتہ اٹھایا ہے اس پہ رانہ صاحب کا ہم ریسپونس لے لیں رانہ صاحب یہ جو ملاقات ہوئی ہے نواز شریف کی حمداللہ محب سے یہ ایک سمارٹ ڈیسیزن تھا یہ جنہوں نے بھی ان کو مشورہ دیا ہے آپ کے مزدیک یہ ایک اچھا مشورہ تھا کہ اس موقع پہ آپ یہ ملاقات کر لیں جب خاص طور پر ریاست پاکستان کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں ان سے گفتگو کریں گے یہ اس ملاقات کو اب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ماریا جی یہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ انٹرپریٹ کرتے ہیں اور بڑے سٹیم کی انٹرپریٹیشن میں اس کا منافیو دے دیتے ہیں باکہ وہ ایک کہہ ہوئے تھے لیگیشن کیونکہ کے وزٹ پہ جو مختلف لوگوں کو میرے رہا تھا وہاں پہ کومن کے ساتھ ان کی تھی کیونکہ کومن کے ساتھ باقی وہاں پہ جو ملکوں کے یا عرب ممالک کے یا وہاں لوگ تھے پلیٹیکل لوگ ان کو ملے اور دیں گے لیڈروں کا اپوزیشن سب سے پڑے اپوزیشن کے لیڈر ہیں وہاں کے ساتھ بھی آپ دیکھیں ادھر جو لوگ آتے ہیں پاکستان میں وہاں آپ دیکھیں گے تو وہ جہاں کومن سے ملکات کرتے ہیں وہاں اپوزیشن کو بھی ملتے ہیں سر لیکن تھوڑا سا مختلف معاملہ ہے ریاست پاکستان کہہ رہی ہے کہ انہوں نے جو نازیبال فاز استعمال کی ہیں وہاں پہ دیکھیں گے کیا انہوں نے کہا ہے تو ہم نہیں بات کریں گے اس کا میں بتاتا ہوں نا انہی لوگوں کے ساتھ گابل میں جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں کیونکہ افغانستان میں جو گورنمنٹ ہے سیٹنگ اس کو ہم نے بانتے ہیں اور یہ جاتے ہیں چچا ہمارے پرائمیسٹروں چاہے پرائمیسٹروں لیکن حکومت کہتی ہے وہ اس سٹیٹمنٹ سے پہلے کی تصاویر ہے اس سٹیٹمنٹ کے بعد ریاست نے کہا ہم نے بات ہی نہیں کرنی ہے ملاقات آپ کے نزدیک ٹھیک تھی جس نے بھی مشورہ دیا ٹھیک مشورہ دیا اپٹکس میں کوئی مسئلہ نہیں کی ہم نے کہا اس کو اتنا پناہنا نہیں چاہیے وہ ایک روپی ہی اچھا چلیں ہمارے پورین منسٹر صاحب نے اس پہ جو سٹیٹمنٹ دی تھی یہ سن لیجے پھر اس پہ چودی غلام حسین صاحب اگر آپ نے اس حوالے سے کوئی قویشن پوچھنا تو میں وہ وہ پوچھ سکتا ہے یہ کیا کہا تھا شامیمود قریشی صاحب میں زرہ سن لیجے آمانستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے کان کھول کے سن لو اگر تم نے یہ زبان درازی بند رکھی کوئی باز امیر پاکستانی نہ تم سے ہاتھ میں لائے گا نہ تم سے گفتگو کرے گا پاکستان کو براثت ہاؤس سے تشمیح دیتے ہو شرمانی چاہیے آپ کو میرا خون کھول رہا ہے جب سے میں نے تمہاری یہ تقریر جو تم نے ننگرہار میں آکے کی ہے جی چوئی سب یہ طرح جن کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ ہو گیا کہ یہ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی تزہیق بیج تیج تھی اور پاکستان کو ریڈی کیول کرنے کے بالے بندے اس کے ساتھ میاں نواز شیف کو قطر نہیں ملا چاہیے تھا اب ان کے اندر ایک ایلیمنٹ ایسا ہے رانہ تنویر سو فیصد محبے وطن ہے اور ان سے ہم نے کبھی یہ توقع نہیں کی اور نہ انہوں نے کبھی لائنز کراس کی ہے وہ دیکھ لیں کہلیں ان کے وہ گجر صاحب نے کیا فرمایا وہ ہم نے کہا ہے ان کو سنوا دیتے ہیں سنوا دیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر نے شو کاؤس نوٹس بھی دی لیکن بہرحال کیمپیننگ میں جذبات کی رو میں اتنا نہ بہج جائے جائے کہ پھر بعد میں ان سٹیٹمنٹ کی ریپرکشنز ہو کیا کہاں ذرا سنیے میں انڈیا کو پکاروں گا کہ آپ سے وہ اچھے ہیں کہ وہ کم از کم یہ کام تو نہیں کرتے جو آپ نے کیا ہے یہاں پہ اس کے بعد پارٹی نے پھر ایک شو کاؤس نوٹس بھی دیا ہے ایسن اقبال صاحب نے اس کو سائن کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے شو کاؤس نوٹس آپ کو جو ہے وہ سرف کیا جاتا ہے اور جلدی آپ جلد سات دنوں کے اندر اس کا جواب دیں یہ جو کیرفل اپروچ چاہیے خاص طور پر اس کی یہاں ہمیں کمی نظر آتی ہے یہ ایسن اقبال صاحب نے کس کی امام پہ شو کاؤس دیا ہے شہباز شریف صاحب یا مریم نواز صاحب صاحب کے ماں پہ صاحب صاحب بتا دیجئے پھر اس کے بعد ہم بریک کی طرف بڑھیں گے یہ میرا خیال ہے کہ ایسن اقبال صاحب شہباز شریف صاحب کو پہنے 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 ہوگا کیونکہ مریم صفدر صاحب کی پارٹی میں تو کوئی ایک سچ پوزیشن نہیں ہے ایکنسٹیٹیو رول دی ہے ان کا اور شہباز شریف صاحب ہی صدر ہیں وہی ٹیکٹ ایشو کرتے ہیں انہی کی احکامات چلتے ہیں مریم صفدر غیبہ ایک سمبولیکلی تو ضرور ہے جس خوالیفائے ہیں وہ الیکشن کمیشن میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتی ای ٹھنک یہ شہباز شریف صاحب کا اختام لگتا ہے اور آنے والے دنوں میں اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا چلے یہاں ہمیں پہ جانے بہت شکریہ رانے تنمیر احمد صاحب موجود تھے واپس آئیں گے تو جو کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک جو تمام پولٹیکل ایکٹیوٹی ہے خاص طور پر پچھلے دنوں میں جو ملاقاتیں کی ہیں نواز شریف صاحب نے اس کے بعد حکومت نے اس کو بڑا سٹرکلی اور بڑا اس پہ سختی سے ریسپونڈ کیا بہت ساری پریس کانفرنسز کی لیکن اس پہ جو ایک پریس کانفرنسز انٹیئے منسٹر صاحب کی تھی شیخ رشید صاحب کی اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم چارٹر تیارہ آفر کرتے ہیں نواز شریف صاحب اب واپس آ جائیں اور موت میں واپس آ کے سیاست کریں کیا کہنا ہے ذرا سنیے انہوں نے آخری جو کل پیغام دیا کہ وہ بڑی تکلیف میں ہے تو ہم ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اگر وہ پاکستان آنا چاہیں تو فل فور ان کو چارٹر جہاز دیا جا سکتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان آئے اور اپنے کیسز کا مقابلہ کریں اور کمپنی کی مشہوری کے لیے وہاں سے تقریریں انٹی سٹیٹ انٹی فوج اور انٹی امران خان نہ کریں جی چوہدری صاحب یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک میں واپس آئے یہ حکومت کہتی ہے میرے خیال ان کی اپنی جماعت میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید آنا چاہیے واپس پی ایم ایل این کے اندر بھی کیسی سوچ ہے کیسا طبقہ ہے کوئی ہے مستقبل قریب میں واپسی کی امکانات وہ مطلب آنا تو ہوگا اب ظاہر ان کا ملک ہے لیکن وارث شاہ جو گیس ہو نہیں مردے تو ہمیں اگر انہوں نے آنا ہوتا اور یہاں آنکھیں شاصل کرنی ہوتی اور سختیاں اور قربانیاں دینی ہوتی تو پھر وہ اتنے جالیک میڈیکل رپورٹس بلا بلا کے پلیٹلیٹ صاحب سہو رہ گیا اب اس سے بھی کم ہو گیا اور ابھی یہ گورنمنٹ اس کی خاتل ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا اس میں میں نہیں پڑھنا چاہتا تو وہ ان کی پوزیشن ہے خراب دو چیزیں ہو گئی ہیں ایک تو پہلے ہم نے دیکھا تھا ایک ٹرینڈ آیا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت اس کو فلال کوئی خطرہ نہیں ہے یہ چیز پہلے استیبریش ہو گی تھی آج ازاد کشمیر کا جو الیکشن ہے یہ سارے پاکستان سے ہو کے گزر ہے یعنی کہیں دو بوڑ تھے یا دو سو تھے یا دو ہزار تھے this election has been throughout پاکستان صحیح تو اس لیے ان کو ایک بوشت مل گیا امران خان کو اور کوئی لہتی کا اس وقت پاکستان تحریکہ انصاف کے لیے دیکھتے ہیں جی اس کے بعد گووننس کے معاملات جو دوش خانہ موسیقا